دعا کرلیں اللہ تعالی اس میں ہمیں اخلاص اور قبولیت نصیب فرمائے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم یسر ولا تعصر وتمم بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمم بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمم بالخیر وصل اللہ وعلا حبیبه محمد وعلا آله واصحابه اجمعین برحمتکا یا رحمت راہی قل ان كانت لکم الدار الاخرہ عند اللہ خالصة من دول الناس فتمنغ الموت ان كنتم صادقین اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیے کہ اگر دار آخرت تمہارے لیے ہے اللہ کے ہاں اور سب لوگوں کے لیے دار آخرت نہیں صرف تمہارے لیے ہے تو بھر ایک کام کرو فتمنغ الموت پھر موت کی تمنا کا اظہار کرو اللہ کا یہ رسول بیٹھا ہوا ہے اس کے سامنے کہو کہ دار آخرت ہمارے لیے ہے مرتے ہی ہم سیدھ جنت میں سلے جائیں گے ہمیں جنت چاہیے ہمیں موت چاہیے اللہ کا رسول آمین کہے گا سودا قبول ہے اللہ کے رسول کے سامنے صرف یہ کہہ دو کہ ہمیں موت عطا ہو زبان کی کہہ دو کبھی ایسا نہیں کہیں گے ایک تو اس لیے کہ جانتے ہیں کہ سامنے جو بیٹھا ہوا ہے وہ اللہ کا رسول ہے ہم نے موں سے کہہ دیا اس نے آمین کہہ دیا تو یہیں ڈھیر ہو جائیں گے یہ بھی پتہ ہے انہیں جنان کے عیسائی بھی آئے ان کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت مباحلہ دی مباحلہ یہ ہوتا ہے کہ دو گروہ ہیں اللہ کا رسول ہے اور اللہ کا رسول جو ہے سامنے والی لوگوں سے کہتا ہے کہ آؤ دعا کرتے ہیں کہ ہم دونوں میں جو حق پر ہے اللہ اس کی مدد کرے اور جو حق پر نہیں ہے اللہ اپنا قہر اس پر نازل کرے یہ اللہ کا رسول یہ دعوت دیتا ہے اللہ کے حکم سے اور اللہ کے رسول کو یہ معلوم بھی ہوتا ہے کہ یہ بھاگ جائیں گے یہ دعوت مباحلہ قبول نہیں کریں گے یہاں پہ بھی یہ دعوت مباحلہ ہے کہ اچھا بھئی تم ابناء اللہ و احباؤہو اللہ کے بیٹے ہو اللہ کے محبوب ہو دار آخرت شارہ تمہارے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں جنت فردوس تمہارے لیے ادھر تمہاری جان نکلی ادھر سیدھر تم جنت فردوس میں چلے جاؤگے تو آؤ تمہیں جنت فردوس پہنچاتے ہیں تم اللہ کے رسول کے محسام نے موت کی تمنا کا اظہار کر دو صرف زبان سے کہہ دو کہ اے اللہ ہمیں موت عطا فرما دے پھر جب کوئی تماشا کیا ہوتا فَتَمَنَّهُ الْمَوْتِ موت کی تمنا کرو اِن کنتم صادقین اگر تم سچے ہو وَلَنْ يَتَمَنَّهُ عَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ عَيْدِهِمْ وہ موت کی تمنا کا اظہار کبھی نہیں کریں گے بِمَا قَدَّمَتْ عَيْدِهِمْ اس وجہ سے کہ ان کے ہاتھوں نے ان کیا کیا آمال آگے بھیجے ہوئے ہیں ان کو بدہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد ان کا حشر کیا ہوگا ان آمال کی وجہ سے اس لیے موت کی تمنا کا اظہار نہیں کریں گے وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ اللَّهُ تَعَالَى ظَالِمُونَ کو خوب جاننے والا ہے وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَسَ النَّاسِ عَلَى حَيَا آپ انہیں اس حالت میں دیکھیں کہ زندگی کی سب سے زیادہ یہ حرس رکھنے والے ہیں وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَقُوا اور ان کی حرس جو ہے زندگی کی مشرقین سے بھی زیادہ ہے يَوَدُّ أَحْدُهُمْ ان میں سرشخص یہ چاہتا ہے لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةً کہ اس کو ہزار سال کی زندگی ملے وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابُ اور یہ لمبی زندگی ان کو عذاب سے بچا تو نہیں سکے گی آخر کار تو مرنا ہے اور آخر کار تو اللہ کے قابو میں آنا ہے وَاللَّهُ بَسِّرُمْ بِمَا يَعْمَلُونَ اور اللَّهُ تَعْلَى خُوب دیکھ رہا ہے جو یہ کر رہے ہیں قل من كان عدوًا لجبریل فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًا وَبُشْرًا لِلْمُؤْمِنِينَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے من كان عدوًا جو دشمن ہو لجبریل جبریل کا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ تو جبریل نے تو اللہ کا یہ کلام آپ کے قلب پہ نازل کیا ہے اللہ کے حکم سے اور یہ کلام کیا ہے مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ اس سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں آئیں ہیں سب کی تصدیق کرنے والا ہے وَهُدًا اور یہ ہدایت ہے وَبُشْرًا اور خوشخبری ہے للمؤمنین مؤمنین کے لئے مَنْ كَانَ عَدُوًا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلِ وَمِيْكَالِ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ جو شخص دشمن ہو اللہ کا ملائکہ کا رسولوں کا جبریل کا میکائیل کا تو اللہ تعالیٰ ان تمام کفار کا دشمن ہے بات یہ ہے کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جب اللہ کے کلام کو آپ نہیں مانتے اللہ کے رسول کو آپ نہیں مانتے تو گویا آپ نے اللہ کی دشمنی اختیار کی تمام رسولوں کی دشمنی اختیار کی تمام ملائکہ کی دشمنی اختیار کی حضرت جبریل کو حضرت میکائیل کو اپنا دشمن بنایا اور گویا کہ تم نے پورے نظام خدرت کو اپنے خلاف تہرہ لیا یہ کیا ہے یہ پورے کا پورا ایک نظام خدرت ہے جو اسلام کی شکل میں آپ کو بتایا اور سکھایا جا رہا ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ہم نے آن کے پاس کھلی کھلی نشانیاں بھیجی ہیں وَمَا يَكْفُرُ بِهَا اِلَّا الْفَاسِقُونَ اور ان نشانیوں کا انکار تو صرف وہی لوگ کریں گے جو فاسق ہیں یہاں سے ایک بات معلوم ہوئی یہ جو فسق ہے نافرمانی ہے یہ کفر کا سبب بن جاتی ہے فسق وہ نافرمانی ہے جو انسان چھپ چھپ کے کرے فضور وہ نافرمانی ہے جو انسان کھل لم کھلا کرے فجور تو بہت بڑی بات ہے فسق کے بارے میں بتایا کہ یہ لوگ کفر اس لیے کر رہے تھے کہ یہ فاسق ہیں فسق میں مبتلا ہے دیکھیں اس کی ایک آپ کو نشانی بتاتا ہوں ہم آگے چل کے پڑھیں گے سورہ آل عمران میں فرما ہے ان اللہ مبتلیکم بنہر دیکھو اب دریا آ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس دریا کے ذریعے تمہاری آزمائش کرے گا کیسے آزمائش ہوگی فرما ہے دیکھو اس دریا پیسے اس نہر پیسے گزر جاؤ اور اس کا پانی نہ پیو بہت پیاس لگی ہوئی ہے تو ایک آز بھون پیرو بس زیادہ پانی نہیں پینا اب پانی ہی تو تھا نا لیکن انہوں نے پانی پی لیا اب پانی پینے کے بارے بعد نتیجہ کیا نکلا فرما ہے لا تا قتلن الجوم بجالوت ہم میں اب یہ تعلوت کا لشکر جا رہا ہے جس میں حضرت دعوت بھی ہیں اللہ کا نبی بھی ان کے اندر موجود ہے لشکر سے یہ کہا گیا ہے کہ اس دریا سے پانی نہیں پینا بہت پیاس لگی ہوئی ہے بس ایک آگ گھوٹ زیادہ نہیں یار لوگوں نے غٹا غٹ پانی پی لیا پیٹ بھر لیا اب جو پانی پی لیا اور جنگ کا موقع آ گیا تو کہتے ہیں لا تا قتلن الجوم بجالوت جالوت کے مقابلے میں لڑنے کی اب ہم میں طاقت نہیں ہے اوہ یا تھوڑے دیر پہلے تک تو یہ طاقت موجود تھی یہ طاقت کہاں چلی گئی اب یہ بے ہمتی بے طاقتی کیوں آ گئی اس فسق کی وجہ سے اس پانی پی لینے کی وجہ سے نیکی کی طاقت ختم ہو گئی نیکی کی توفیق ختم ہو گئی زیاد کا جذبہ ہی سارا مر گیا یہ ہے فسق کہ اگر آدمی فسق میں مبتلا ہو جائے تو نیکی کا جذبہ سرد پڑ جاتا ہے ایمان کمزور پڑ جاتا ہے اور انسان بعض حالات میں کفر کا شکار ہو جانے